کیا آپ جانتے ہیں؟ آفتاب اقبال کے والد کو حکومت نے کون سا ایوارڈ دیا تھا؟ آفتاب اقبال کے والد شاعری سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ اکارا کی مٹی میں شامل علم و عدب کے ذوق کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کے موجودہ دور میں اردو زبان کے سب سے بڑے شاعر سمجھے جانے والے زفر اقبال کا تعلق بھی اکارا ہی سے ہے ستائی سپتمبر انیس سو بتیس کو پیدا ہونے والے زفر اقبال جدید اردو غزل کے اہم ترین شاعروں میں شمار ہوتے ہیں انہوں نے اکارا سے میٹرک کیا ایف سی کالیج لاہور سے انٹرمیڈیٹ اور گورمنٹ کالیج لاہور سے گریجویشن کیا ایل ایل بی کا امتحان پنجاب یونیورسٹی لاؤ کالیج سے پاس کرنے کے بعد انہوں نے اکارا کچہری میں پریکٹس شروع کر دی وہ ایک مرتبہ اکارا اسوسییشن اور دو مرتبہ پریس کلب اکارا کے صدر بھی رہے جناب زفر اقبال کا عدبی و صحافتی سفر کمو بیش پچاس سالوں پر محیط ہے انہوں نے غزل کے میدان میں اپنی ایک الگ اور بھرپور پہچان بنائی ان کا پہلا مجموعہ کلام آب روان انیس سو باسٹ میں شائع ہوا تھا جس کے شائع ہوتے ہی زفر اقبال اردو کے صفحے اول کے شورہ میں شمار ہونے لگے اس کے بعد ان کے دیگر مجموعے گلافتاب، اہد زیان، غبار آلود سمتوں کا سراغ، سریام، عیب و ہنر، ہی حنمان، اطراف اور تفاوت کے نام سے شائع ہوئے ان کی شائعی کی کلیات اب تک کے نام سے پانچ جلدوں میں شائع ہو چکی ہے جس کی ہر جلد میں پانچ پانچ سو غزلیں سامر ہیں مختلف اخبارات میں دال دلیا کے نام سے شائع ہونے والے ان کے کالم بھی اپنے کارین کا وسیع ہلکہ رکھتے ہیں ان کے کالموں کا مجموعہ دال دلیا کے نام سے شائع ہوا زفر اقبال سولہ فروری انیس سو پچانوے سے یکم مارچ انیس سو ستانوے تک اردو سائنس بورٹ کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں انیس سو نینانوے میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کار کردگی اور دو ہزار چار میں حلال امتیاز بھی عطا کیا گیا ان کی تازہ ترین وجہ شہرت یہ ہے کہ زفر اقبال معروف انکر پرسن آفتاب اقبال کے والد گرامی ہیں آفتاب اقبال اپنے شو میں اکثر و بیشتر ان کا کلام بھی پیش کرتے ہیں موسیقی